سیزن کی شروعات سکول بوئی شیئن سے ہوتی ہے جو ایک کتابی کی رہا ہے اس کی زندگی سٹاڈی سے شروع ہو کر سٹاڈی پر ہی ختم ہو جاتی ہے اس کا نہ تو کوئی دوست تھا اور نہ وہ کلاس میں کسی سے بات کرتا تھا بس ہر وقت اپنی کتابوں میں مگن رہتا تھا ماتز کامپیڈیشن میں وہ ٹاپ کرتا ہے تو تھرڈ نمبر پر آنے والے ینگ بین سے برتاشت نہیں ہوتا وہ اپنے نکمی دوستوں کے ساتھ مل کر اسے بلی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پیچھے سے ایک شیوس شیئن کو ماتا ہے شیئن اسے وارن کرتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ینگ بین کلاس کا سب سے بگرا ہوا سٹورنٹ تھا جس کا کام کمزور بچوں کو بلی کرنا تھا اس لیے وہ کہاں باز آنے والا تھا اب کلاس میں دوسری کلاس کے لڑکوں کی انٹری ہوتی ہے جو آتے ہی سوہو کا پوچھتے ہیں اور سوہو کلاس کی آگری چیر پر سو رہا تھا سوہو نیند خراب ہونے پر کافی مائنڈ کرتا ہے تب ہی آنے والے گینکا لیڈر اسے کہتے ہیں تم نے میری بندی سے فلٹ کیا ہے سوہو کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا جو کیا ہے تمہاری بندی نہیں کیا ہے مجھے تو اس میں انٹریسٹ ہی نہیں وہ لڑکے اس کی کوئی بات نہیں سنتے اور اسے مارنے لگتے ہیں لیکن سوہو اکیلا ہی ان سب پر بھاری تھا وہ سب کی دھلائی کر دیتا ہے آخر اس کی نیند خراب ہوئی تھی سوہو کو لاشیں بچھاتا دیکھ کر کلاس کے باقی سٹوڈنس کافی انپریس ہو جاتے ہیں یعنی جس کی لاتھی اس کی بہنس تھی نیکس سین میں ریس ہوتی ہے جس میں شیئن ہار جاتا ہے اور اسے اتنا ویک دے کر یونگ بن کی تو مانو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ جو شیئن کی وارننگ کے بعد تھوڑا کیرپل تھا اب وہ کھل کر شیئن کو بھولی کرتا ہے اور بیچارہ شیئن کچھ نہیں کر پاتا پتہ نہیں ہے کورین بچے اپنے ٹیچرز کو اپنے بھولی ہونے کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے یونگ بن کو ایک کلاب میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے ہی جیسے دوستوں کے ساتھ ٹرگز لے رہا تھا دوسری طرف شیئن گئے جاتا ہے تو راستے میں اسے کچھ لوگ ملتے ہیں جو اسے ٹرگز دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شیئن ان سے ٹرگز لینے کے بجائے ان سے نمٹنے کو اپنا پین نکال لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایک وہی چیز تھی جس سے وہن کا مقابلہ کر سکتا تھا لیکن اس کے ہاتھ میں خطرناک ہتھیار پین دیکھ کر ان کا لیڈر اسے جانے دیتا ہے کلاس میں ایک نیو سٹوڈن بیوم آتا ہے جسے ایکزیم سڈے پر دھمکی دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں لڑنے کی وجہ سے پچھلے سکول سے نکال آ گیا اس لیے اگر تم نہیں چاہتے کہ یہ بات سب کو بتا چلے تو میرا ایک کام کرو اس کے کہنے پر بیوم شیئن کی نیک پر ایک ڈرگ لگا دیتا ہے جسے شیئن کی تبیت پکرنے لگتی ہے اور وہ اپنا ایگزام بھی صوب نہیں کر پاتا اسے اپنی نیک پر ڈرگ ملتا ہے تو وہ سب سمجھ جاتا ہے اور غصے میں خود خود تھپر ماننے لگتا ہے شیئن اپنی سائی فریسٹریشن یانگ ونڈر نکالتا ہے اور اسے مار مار کر زکمی کر دیتا ہے سوہو اسے منع کرتا ہے تو وہ سوہو پر غصہ نکالنے لگتا ہے لیکن تب ہی تیچر آ جاتی ہے تیچر شیئن کو یانگ ونڈر کی مام صرف ماں فی مانگنے کا کہتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے کر جاتی ہے جہاں یانگ ون ایڈمیٹ تھا شیئن وہاں جا کر یانگ ونڈر کی مام کو ان کے بیٹے کے کرتود بتاتا ہے اور پھر یانگ ونڈر گیٹ بیک سے ڈرگ نکال کر دکھاتا ہے یہ دیکھ کر تیچر یانگ ونڈر کو سکول سے نکال دیتی ہے نیکسٹ ہے یانگ ونڈر کے دوست شیئن کے پاس آ کر اسے سبق سکھانا جاتے ہیں لیکن شیئن اپنا ویپن یعنی پین نکال لیتا ہے اور اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر وہ بھی ٹر جاتے ہیں سکول میں شیئن سوہو سے سوری بولنے کے لئے سے ٹریٹ دیتا ہے جو دیکھ کر سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ لڑکا جو کسی سے بات نہیں کرتا تھا آج سوہو کے ساتھ کیسے ہے سکول سے واپسی جانے کے لئے نکلتے ہوئے بیام شیئن سے سوری کرتا ہے لیکن شیئن اکسپٹ نہیں کرتا سکول سے باہر یانگ ونڈر کے ساتھ شیئن کا باہر ویٹ کر رہا تھا اور وہ شیئن سے ڈرگز لیگ کرنے کا بدلہ لینے کے لئے اسے ساتھ ہی لے جاتے ہیں یہ دیکھتا بیام فوراں سوہو کے پاس جاتا ہے جو ہمیشہ کی طرح سو رہا تھا بیام اسے جگہ کرے شیئن کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کیا کروں بیام اسے شیئن کی ہلپ کے لئے موٹیویٹ کرتا ہے لیکن سوہو کو تو اپنی پار ٹائم جوب پر جانا تھا یہ سن کر بیام اسے پی کرنے کا کہتا ہے تو سوہو اس کے ساتھ چل پڑتا ہے وہ دونوں جاتے ہیں تو یانگ ون اور اس کے لوگ شیئن کو پوری طرح پیٹ رہے تھے شیئن بھی ان سے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اتنے لوگوں کا مقابلہ کیلہ نہیں کر سکتا تھا سوہو اور بیام کی ہلپ سے وہ وہاں سے آ جاتا ہے اور پڑھا کو بچہ اتنی کچھ کھانے کے بعد بھی اکیادمی جانے کی تیاری میں تھا سوہو سی تھوڑی شرم دلاتا ہے کہ ہم نے تمہاری ہلپ کی اور تم نے ہمیں تھانکس تک نہیں بولا اب شیئن کو تھوڑا پیل ہوتا ہے اور وہ بیام کے کہنے پر ان دونوں کے ساتھ کھانا کھانے چلا جاتا ہے اور یہ وہ ریسٹران تھا جہاں سوہو کام کرتا تھا اور وہ پہلے تو دونوں سے ایک خوب کام لیتا ہے اور پھر کھانا کھلاتا ہے بیام شیئن سے معافی مانگتا ہے اور بتاتا ہے کہ ینگ بھی نے مجھے دھمکی دی تھی تو شیئنوں سے معاف کر رہی دیتا ہے اور یوں تینوں کی دوستی کے شروعات ہو جاتی ہے نیکس تینوں دوست ایک گروپ پروجیکٹ کے لیے اکھٹے ہوتے ہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ دوستوں کی گروپ ساری میں سٹاڈی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے یہ تین دوست بھی گیم کھیلتے ہوئے پروجیکٹ کی تیاری کر رہے تھے گیم کھیلنے کے بعد شیئن ایک سور پر آتا ہے جہاں سے ینگ بین کی ڈرگ فیلو یہ ملتی ہے وہ سور سے نکلنے پر بارش ہوتی دیکھ کر شیئن کی امبرالہ کے نیچے آ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے بھی گھر چھوڑ دو شیئن اسے چھوڑنے جاتا ہے لیکن راستے میں وہ کھانا کھانے رک جاتی ہے اور پھر وہاں سے وہ شیئن کے فون میں اپنا نمبر سیف کر کے چلی جاتی ہے سوہو پیوم اور شیئن پارکنگ میں ہوتی ہیں جب وہاں ینگ بین کا ڈرگ باس اپنے بندوں کے ساتھ آ جاتا ہے وہ سوہو سے کہتا ہے تم نے میرے بندے کے بازو توڑا ہے اس لئے ہر جانے کی رقم دو ورنہ ہم کیس کریں گے ایکچلی میں بازو اس نے خود توڑا تھا لیکن ایسے لوگوں سے اچھے کی امید کرنا فضول ہے گنڈوں سے پیچھا چھڑانے کے لئے بیوم جو ایک امیر فیملی سے بلانگ کرتا ہے وہ سوہو سے کہتا ہے ہم ڈرگ مافیا کے پیسے دے کر ان سے جان چھڑا لیتے ہیں اور پیسے میں دیتا ہوں سوہو اور شیئن اس کی بات نہیں مانتے اور وہ ڈرگ مافیا کو پیسے دینے کے بہانے پولس سے ارسٹ کروانا چاہتے تھے سوہو ڈرگ باس کے آنے پر پلان کے مطابق ان کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن ڈرپوک بیوم کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا اس نے وہ پیسے لے کر ان کے پیچھے ہی چلا جاتا ہے وہ باس کو پیسے دیتا ہے تو باس پیسوں کے سازات اسے بھی رکھ لیتا ہے باس کو سوہو کے فون میں شیئن کے میسجرس سے پتا جل جاتا ہے کہ یہاں پولس پہنچنے والی ہے دوسری طرف شیئن یہ کہہ دیے ہوئے ایڈریس پر پولس کے ساتھ چلا جاتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اور پولس آفیسرز واپس چلے جاتے ہیں شیئن اکیل آئی اس پلڈنگ کے اندر جاتا ہے تپلار دے کر اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ان گنڈوں نے اس کی دوستوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا شیئن یہ سے کانٹاٹ کر کے اسے پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو وہ اسے کار ایڈریس دیتی ہے یہ کا ایک کازن بھی ان گنڈوں نے پکڑا ہوتا ہے اس لئے وہ شیئن کی کافی حب کر رہی تھی دوسرا وہ یہ جان گئی تھی کہ یہ ڈرگ مافیا صرف دھوکا ہے جو کسی کے ساتھ سنسر نہیں ہے سوہو کو ہوش آتا ہے تو بیوم کو اپنے پاس دے کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ بیوم نے ان کا پلان پر پانی پھر دیا ہے تب یہ بھی اپنے کازن کو بچانے پہن جاتی ہے اسی وقت پولس ہارن سنائی دیتا ہے تو وہ گنڈے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں لیکن انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ سائرن تو شیئن کے فون کا تھا تو وہ بے وقوب بننے پر کافی غصہ کرتے ہیں اور ان تینوں دوستوں کو مارنے لگتے ہیں لیکن اسی وقت پولس وہاں پہن جاتی ہے تو یہ اور اس کے کازن گن کا سینئر بھاگا دیتا ہے اور پولس ان سب کو ارسٹ کر لیتی ہے بیوم جس کے ڈیٹ بہت اتھاریٹی والے تھے وہ بیوم اور اس کی دوستوں کو جیل سے نکلوا لیتے ہیں سوہ زکمی ہونے کی وجہ سے ہاسپیٹل ہوتا ہے جہاں اس کے ساتھ شیئنو یہ ہوتے ہیں یہ رات کو ہاسپیٹل میں ہی رکھ جاتی ہے اور شیئن گھر چلا جاتا ہے لیکن اس کا گھر دل نہیں لگتا تو وہ ان دونوں کے لئے کھانا لے کر آتا ہے سوہو شیئن کی اتنی اچھائی دیکھ کر حیرت سے بے ہوش ہونے والا تھا کیونکہ اندر کی بات ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو لڑکی کا معاملہ ہے شیئن جو یہ کو پسند کرنے لگا تھا وہ یہ کو کھانا کھاتے دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور آخر کا ڈرامے میں شیئن کی سمائل بھی دیکھنے کو ملتی ہے بیوم سوہو کا سوشل میڈیا اکاونٹ چیک کرتا ہے تو اسے سوہو کے فالوز میں یہ بھی نظر آتی ہے اور تب ہی وہ یہ اور سوہو کی ساتھ پچھر دیکھتا ہے تو اسے کافی پورا لگتا ہے اب بیوم سوہو سے سیدھے مو بات نہیں کرتا تھا اور یہ بات سوہو اور شیئن دونوں کو کافی حیران کرتی ہے وہ بار بار اسے وجہ پوچھتے ہیں لیکن بیوم نہیں بتاتا بیوم شیئن سوہو اور یہ ایک لب میں جاتے ہیں جہاں بیوم کے نمبر پر ایک کال آتی ہے تو یہ اٹھا لیتی ہے اور یہ دیکھر بیوموں سے کافی باتیں سناتا ہے تب ہی وہاں بیوم کے پران اسکول کے پولیس آ جاتے ہیں جو اپنا شکار دیکھ کر خوش جاتے ہیں ویسے یہ کوئیہ کے ہر اسکول کا کلچر سیم ہے اپر کلاس سکول ہو یا میڈل کلاس ہر اسکول میں بولیس ضرور ہوتے ہیں سوہو اور شیئن اپنی دوست کو بچانے کے لئے ان کی اچھی دولائی کرتے ہیں لیکن بیوم کا موت سوہو سے پھر بھی سیدھا نہیں ہوتا جس پر سوہو اور شیئن اسے بار میں بھیج کر چلے جاتے ہیں بیوم اب سکول میں بھی شیئن اور سوہو کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے کلاس کے گنڈوں کے ساتھ رہتا ہے وہ لوگ بیوم کے ساتھ صرف پیسوں کے لئے ہوتے ہیں لیکن بیوم یہ بات نہیں سمجھ رہا تھا جس کا سوہو اور شیئن کو بہت افسوس تھا ایک دن لانچ ٹائم میں بیوم اپنے پت ماش دوستوں کی وجہ سے لائن دور کر سب سے آگے پہنچتے ہیں تو سوہو سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ بیوم کی دوستوں کے ساتھ اس کی بھی دولائی کر دیتا ہے ایسی بے ذاتی پر بیوم کو قصہ آتا ہے اور وہ سوہو سے پتلا لینے کے لئے ایک فائٹر ہائر کرتا ہے جو سوہو کی بیک سے چھر چھار کرتا ہے اور سوہو کا ایکسرنٹ ہو جاتا ہے شیئن اور ہی سوہو کی بردرے کی تیاری کر رہے تھے جب یہ کو بیوم کا میسج ملتا ہے کہ میں نے سوہو کا گف لیا ہے جو تو مت سے آ کر لے جاؤ کیونکہ میں اس سے نہیں دینا چاہتا یہ اس سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ خود نہیں دینا گفت تو دے ہی کیوں رہے ہو اس کے بولانے پر شیئن سے بہانگر کے بیوم سے ملنے چلی جاتی ہے جہاں ینگ بن سمیت سارے بدماش اکٹھے تھے اور وہ ہی کو کٹناپ کر لیتے ہیں دوستی طرف سوہو اور شیئن ہی کا ویٹ کر رہے تھے جب سوہو کچھ کھانے کے لئے لینے اٹھتا ہے تو اس کے نمبر پر بیوم کا میسج آتا ہے جس نے یہ گپ پچھر بھیجنے کے ساتھ آٹریس بھی بھیجا تھا شیئن سوہو کو بتائے بغیر بیوم کو اس کے فون سے بلوک کرتا ہے اور سوہو سے کہتا ہے میں ابھی آیا وہ یی کو بچانے جاتا ہے جہاں سوہو کی جگہ شیئن کو دیکھ کر بیوم مایوس ہو جاتا ہے پھر یہ تو بھاگ جاتی ہے لیکن شیئن ان لوگوں کے ہاتھ جڑ جاتا ہے اور وہ سب اس کی دھلائی کرنے لگتے ہیں بیوم کی پرانی دوستی جاگ جاتی ہے اور وہ ان سب سے شیئن کو نامارنے کا کہتا ہے جس پر وہ لوگ بیوم کو باتیں سناتے ہیں پھر یہ کے ساتھ پولس کے آنے کے سن کر وہ سب بھاگ جاتے ہیں اور بیچارہ شیئن لوار اسو کی طرح وہیں پڑا رہتا ہے شیئن کو پولس والی پوچھتے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں وہاں اکیلہ تھا اور میری طبیت خراب ہونے پر گر گیا پھر وہ یہ سے کہتا ہے تم سوہو کو کچھ مت بتانا کیونکہ وہ سوہو اور بیوم میں مزید نفت نہیں چاہتا تھا شیئن بیچارہ ہاؤسپٹل میں ہی پڑھنے لگتا ہے تو ہمیں یہاں فلاش بیک دکھایا جاتا ہے جب شیئن چھوٹا تھا تو اس کے پیرنس کی بہت لڑائی ہوتی تھی جس کی وجہ سے شیئن روم بند کر کے پڑھنے لگ جاتا تھا اس کی ماموں دونوں کو چھوڑ گئی تھی تو شیئن اپنے داد کے ساتھ رہتا ہے لیکن آج بھی وہ بچپن کی طرح بس سٹیڈی کرتا رہتا ہے راد اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ ان کا بچہ جینئس ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بریلینس نہیں مینٹل ڈسورڈر ہے جو شیئن کو ان دونوں نے ہی تحفہ دیا ہے سوہو کو پتا چل جاتا ہے کہ بیوم نے اس کے لئے جال بچھایا تھا جس میں شیئن پھنس کیا اب ہم بیوم کو دیکھتے ہیں جس کے راد اسے سٹاڈی کے لئے ابراد بھیج رہے تھے بیوم ان کا اڈاپٹڈ بیٹا تھا جس سے انہوں نے لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کو اڈاپٹ کیا تھا اور وہ اسے مار مار کر اس پہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں اس لئے بیوم الٹے سیدھے کاموں میں خود کو پیزی رکھتا ہے سوہو بیوم کو میسج کرتا ہے اور اس سے ملنے جاتا ہے جہاں بیوم اپنے گنڈوں کے ساتھ اس کا ویٹ کر رہا تھا سوہو سے کہتا ہے شیئن اور یہی سے معافی مانگو اور بات ختم کرو وہ تو بیوم کو دوست سمجھ رہا تھا لیکن بیوم پر دشمنی سوار تھی اس کی گنڈے سوہو کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں اور وہ سب کو ہرا دیتا ہے لیکن وہ لوگ اسے ڈوج دے کر گرا دیتے ہیں اور مارنے لگتے ہیں یہاں بیوم بھی اپنے ریٹ کے ڈوجر کی سائی فرسٹریشن اسے مار مار کے نکالتا ہے لیکن جب خصہ ڈھنڈا ہونے پر وہ لوگ دیکھتے ہیں تو سوہو مر چکا تھا سوہو مرا نہیں ہوتا بلکہ ایک قومہ میں ہوتا ہے جس پر شیئن بہت دکھی تھا وہ ینگ بن کو مارتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ سب بیوم کا کارنامہ ہے اور میں رات وہاں نہیں تھا ادھر یہ بیوم کے پاس آکر سے باتیں سناتی ہے کہ تم نے غلط کیا جس پر بیوم کہتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے یعنی بیوم نے جب فرس ٹائم سوہو اور یہ کی پچھے دیکھی تو اسے یہی لگا کہ اس لڑکی کی وجہ سے ان کی دوستی خراب ہوگی اور اپنے درمیان ایک لڑکی لانے پر وہ سوہو سے بہت ناراض ہو گیا تھا جس کا ریزلٹ یہ نکلا شیئن سوہو کو مارنے والے فائٹر سے فائٹ کر کے اسے اچھا سبق سکھاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی کلاس کے سارے گنڈوں کو بھی مارتا ہے لیکن وہ بیوم کو نہیں مار پا تھا کیونکہ وہ ابھی بیوم کو دوست سمجھتا تھا سوہو ہاسپیٹل میں پڑا ہے بیوم کو اس کے دار نے ابراد بھیج دیا اور شیئن کے دار نے اس کو سکول چینج کر دیا یہ اس سب کے لئے خود کو قصور بار سمجھتی ہے کہ وہ ان دوستوں کے بیج آئی تھی اس نے وہ بھی ان سے کٹ آف ہو جاتی ہے ہم شیئن کو نیو سکول میں دیکھتے ہیں جہاں روایات کے این مطابق ایک بولی آ کر شیئن کو بولی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیئن اپنے سپیشل ویپن نکالتا ہے اور آگے آپ خود سمجھدار ہیں ایک ٹاٹوز والا گنڈا دکھایا جاتا ہے جو شیئن کی ویڈیو کسی کو دکھا کر بتاتا ہے کہ یہ بہت خطرناک لڑکا ہے جس نے آتے ہی ہمارے خاص بندے کی دھلائی کرتی اس کے ساتھ یہ سیزن یہیں انڈ ہو جاتا ہے تھائنک یو فیر ووچنگ